ہاتھ پورا امریکہ لگا ہے جس اسرائیل نے یقین کر لیا تھا کہ اب یہ دوبارہ نبی والے فلسطین میں سر نہیں اٹھائیں گے اب فلسطین والے سر نہیں اٹھائیں گے اس لیے کہ پچہتر سالوں سے کچلا گیا ہے یہ سر نہیں اٹھائیں گے جب جب سر اٹھایا تب تک آتنگ وادی کا کہ مارا کبھی راکٹ سے مارا کبھی لانچر سے مارا کبھی گولیوں سے مارا کبھی بندوق سے مارا کبھی ڈنڈوں سے مارا لیکن بلیابی کہتا ہے بیت المقدس کی ازادی کے لیے اپنی اولادوں کی جان کے نظرانہ دے لے والی میری قوم کی بیٹیوں تیرے جذبے کو سلام تیری حمد کو سلام تیرے عزم کو سلام تیرے اہد کو سلام بتا دیا فلسطین کے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی کنیزوں نے بتا دیا سیدہ فاطمہ کی کنیزوں نے اے دنیا کی عورتوں تم نے بیٹا پیدا کیا خاندان کے لیے مصطفیٰ کی امت نے بیٹا پیدا کیا اسلام کے لیے نارے تکبیر نارے رسالت حضور کانسی امیلت حضور کانسی امیلت حضور کانسی امیلت دنیا کا مسلمان دنیا کا مسلمان بھارت کا مسلمان نارے تکبیر نارے رسالت سنو گے تو بیٹ جاؤ تبجہ چاہوں اگر کسی کو ڈر لگتا ہے تو جا سکتا ہے میری طرف سے چھوٹے جس کا ہارٹ کمزور ہو وہ نکل لے میری طرف سے چھوٹے روز بلی آبی کو گیدر بھبکیاں ملتی ہیں چپ کب ہو وہ گے میں نے کہا کہ دنیا کی اب تک کوئی طاقت نہیں پیدا لیوی اس زمین پر جو نبی کے غلاموں کو چپ کرا دے جب ساری دنیا کا کفر مل کر بادر میں تین سو تیرہ کنو چک کرا کاس میں کاس میں کاس میں پتھروں کی گود میں آج یہ گفتگو نہیں کرتا دیوالوں تشریف سولو تشریف یہ کیا بولے گا یہ 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 بوجھ بیٹھے ہیں بوجھ بلے بھی نہیں پڑنی یہ بات صرف جببہ اور پگڑی اور لمبا کرتہ سے مول بھی تھوڑی کوئی ہوتا یار پڑھنا پڑھتا سنو گے تو بولنا پڑھے گا آرے بول ڈرتا نہیں ہے تو بول دل لگا میں میں کیا کہہ رہا ہے پوری دنیا کا کفر تین سو تیرہ کو نہ ڈرا سکا پوری دنیا کا کفر تین سو تیرہ کو نہ ڈرا سکا پوری حکومت مل کر ایک خلیل اللہ کو نہ ڈرا سکی نمرود کا پورا سمتہ مل کر ایک خلیل اللہ کو نہ ڈرا سکی اور بائیس ہزار یزید کا لشکر مل کر ایک حسین کو نہ ڈرا سکے اور پوری دنیا کے بدقیدیں مل کر اور پوری دنیا کے ایک احمد رضا کو نہ ڈرا سکے سنو گے تو بولنا پڑے گا سنو گے تو بولنا پڑے گا توجہ چاہوں پڑے لکے لوگ اگر بائی تھے ہیں تو سنو گے آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے جو فلسطین پچہہتر سال سے مارا گیا اسی بیت المقدس کے سہن میں ہے ماں اپنی اولادوں کے ساتھ افتار کا انتظار کر رہی ہیں ظلم کے خنجر نے بیٹوں کو دو ٹکڑے کر دی لیکن ان ماںوں کی ہمت نے ہی ٹوٹی بوڑھے باپ کے سامنے بیٹوں کو ایک کے سینطالی سے بھوم دیا اشکبار آنکھوں سے بوڑھے باپ نے اپنے کمزور کاندھے پر بیٹے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی ہمت نے ہی ٹوٹی پچہتر سال مارتے رہے اور کہتے رہے یا تنگوادی ہیں بھارت میں جو پہلی آواز نکلی ہے فلسطین کی حمایت میں وہ آواز کسی اور کی نہیں اسی طرح بلیابی کیے اور میں نے کھنٹو کر کہا ہے چھوپ نہیں رہو گا اگر میرے خاندان پر آ چابت جلتا دیکھ لگا نبی کے اسلام کی بات آوے گی تو خاندان جلا کے اجالہ کروں گا بابا 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 یا رسول اللہ آئے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات بیٹھو اور سنو اتحاس کا پنہ میں پلٹ رہا ہوں علماء اکرام اگر سنجیدگی سے سن رہے تو تاریخ کا یہ حصہ سنیں سن بندہی سو سیتالیس میں جرمنی میں ہیٹلر نے ان یہودیوں کو نکالا تھا اور جب نکالا ان یہودیوں کے دوگلے پن کی وجہ سے تو امریکہ نے ان کو پناہ نہیں دیا روس نے ان کو چھپنے کی جگہ نہیں دیا آج جو لوگ زیزرائیل کے پکس میں کھڑے ہیں وہ بھاکت نہیں جگہ دیئے لیکن جب کئی ملکوں سے پھٹے لوٹے تھے تو رحمتِ عالم کی امت نے فلسطین میں ان کو جگہ دیا اور سری جگہ ہی نہیں دیا کہا بھوکے ہو میں کھانا کھلاؤں گا فلسطین کے ایمان والوں نے کہا بھوکے ہو آؤ میں روٹی دوں گا تم کو کسی نے پانی نہیں پلایا ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ اپنے دشمن کو بھی پانی پلاتے ہیں آؤ جگہ دیئے ٹھہرنے کو دیا کھانے کو دیا اور اے یہ امریکہ کی رکھین جس کو یوین او اقوام متحدہ کہتے ہیں بیٹن نے امریکہ نے لندن نے اٹلی نے مل کر کے ان یہودیوں کو قبضہ کرنے والے یہودیوں کو اسرائیل ملک نام کا ایک مانتہ دے دیا کیا اسے کوئی مائی کلال جھٹلا سکتا ہے بھلی آپ نے چنوٹی دے کر کہتا ہمت ہے تو ہوں کسی میدان میں مسلمان گنے گار ہو سکتا ہے غدار نہیں ہو سکتا مسلمان غریب ہو سکتا ہے کسی کا روٹی چور نہیں ہو سکتا اس لیے کی روٹی چورانے کا سبق نبی نے نہیں پڑھایا ہے بھوکوں کو روٹی کھلانے کا سبق مصطفیٰ نے پڑھایا ہے یہ تاریخ ہے دونوں کی تاریخ ایک بھارت میں انگریزوں کے خلاف جب راست پیتا باپو انگریزوں سے بھارت کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے ساتھ میں ناکپور کا کوئی بابا نہیں تھا ہاں پائنٹ والا کوئی چڑی چھاپ نہیں تھا بلکہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دینے بالا نبی کے علم کا باری سلامہ فضل حق خیر آبادی تھا اللہ ماں اشفاق اللہ تھے اللہ ماں کفایت علی تھے مولانا مظہر الحق سیبان کے تھے خان عبدالغفار خان تھے اس وقت بکٹوریا کے گنڈوں نے یہی کہا تھا بھارت کی آزادی کی بات کرنے والے آتنگوادی ہیں بھارت کی آزادی کی بات کرنے والے درشتگرد ہیں بھارت کی آزادی کی بات کرنے والے ٹیلرشٹ ہیں بھوندو ان کو گولیوں سے بھوندو ان کو گولیوں سے جلیانہ والا پاک چیک چیک کر کہہ رہا ہے گولیوں کے نشان اب بھی بچے ہیں اب بھی بچے ہیں ڈلی سے لے کر بنگال تک شہر ساسوری روڈ میں کوئی پیڑا ایسا نہیں تھا جس پیر پر کسی مسلمان کی لاش نہ لٹک رہی ہو وہ اس لیے کہ وہ اپنے بھارت کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اس وقت وکٹوریا کے گنڈوں نے کہا تھا کہ یہ ٹیلرشٹ اور درشتگرد ہیں یہ کس نے کہا تھا انگریزوں نے کہا تھا اور جن لوگوں نے انگریزوں کی غلامی کی چکی دھویا ٹکڑے پر پلے اور ہندوستان کے جنگ آزادی کے مجاہدوں کا قتل آیام کرایا وہ حرام خور وہ حرام خور آزادی کی جنگ لڑنے والی اولادوں کو آج درشتگرد کہتے عدالتیں چپ جنہیں بھوٹ دے کر تم نے سرطہ میں ڈالا بے وہ بھی چپ بتا کون لیڈر تیری کون لیڈر کس پارٹی کا لیڈر تیری اولادوں کی حمایت میں کھڑا ہوا بتا اس لیے کہ تم بوجھ ہو تم مری ہوئی لاس و لاس تم میں ڈیسیزن کی کوئی اوقات نہیں ہے لیکن بتا دیا نبی والوں نے کہ پچہہتر سال لٹنے کے باوجود بھی بید المقدس کی سائے تلے ایک فیصلہ لے لیا تو آج امریکہ پاپ پاپ کر رہا ہے آج اسرائیل دادا دادا کر رہا ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ سب سے لڑا جا سکتا ہے نبی کے غلاموں سے کبھی جیتا نہیں جا سکتا میں جانتا ہوں کہ کل صبح صویرے سے پھر طوفان آئے گا لیکن بلی آبی کو اس کی کوئی پربادی ہوتی ہے جب بلی آبی ایک لفظ کربلا بول دے تو پوری یزیدیت کا اپنے لگے میں جانتا ہوں لیکن غیروں میں کہاں دم تھرے مسلمان تم نے برباد کیا اپنی نسلوں کو تم نے تم نے برباد کیا اپنی نسلوں کو تم نے ماف کرنا کل بھارت میں کتے مریں گے تو افسوس کیا جائے گا تیرے مرنے کے بعد کتے بھی افسوس نہیں کریں گے لکھ لے وہ دن سامنے دیکھ رہا ہوں مرنے کے بعد کتے 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 مرنے کے موسیقی